پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس سے اب ان رائیڈرز کو بخشانی جائے گا اور ان کو روڈ بھی روگ لیا جائے گا السلام علیکم دوستو اور یہ ویڈیو خاص ہے بائیک رائیڈرز کے لیے جو ڈیلیوری کرتے ہیں بڑی اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں ہمارے گھروں تک لیکن ٹرافک پولیس والوں کو ان سے شکایت ہے اور ہمیں بھی ان سے شکایت ہے کہ وہ روڈ پہ کہیں بھی کٹ مارتے ہیں اور کسی بھی ٹریک پہ چلتے ہیں حالانکہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایکسٹریم رائیڈ پہ چلا کریں اور اب قطر کی وزارت داخلہ نے منسٹری آف انٹیریر میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس سے اب ان رائیڈرز کو بخشانی جائے گا اور ان کو روڈ بھی روگ لیا جائے گا اور کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف تو بھائی اگر آپ کو اپنی ڈیوٹی کنٹینیو رکھنی ہے اور اپنی بائیک کو بچا کے رکھنا ہے اور آپ کی جو جوب ہے اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے تو رائیڈ سائیڈ ایکسٹریم رائیڈ پہ چلنا شروع کر دیں روڈ کے بیچ میں کٹ وٹ مارنا بند کریں ایکسٹریم رائیڈ پہ چلیں اور آرام سے پہنچیں جہاں بھی آپ کو جانا ہے جلدبازی میں ایکسیڈنٹس بھی بہت ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور جب ٹرافک کے پولیس کے ہتے چڑھیں گے تو نقصان میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو ایم آئی کا آرڈر ہے اور میں نے آپ سب کو خبردار کر دیا اب آپ اپنے تمام دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور سب کی جوب سلامت رہے اور سب کے بائیکس بھی سلامت رہے اور سب سے بڑھ کر سب کی جانے سلامت رہے ویڈیو کو شیئر کیجئے سوشل میڈیا پہ مجھے فالو کیجئے خدا حافظ